بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے اوباروں کا جہاں اے ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر ایاز حسین کی سربراہی میں مختلف تھانوں کی پولیس کا شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہزاروں لیٹر کچھی شراب برامت کر کے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا اوباروں کے گریچوک ماری گاؤں قادر بشلن میں اے ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر ایاز حسین کی سربراہی میں مختلف تھانوں کی نفری کے ساتھ کچھی شراب فروش کرنے والوں کے اوپر ریڈ کچھی شراب سیل کرنے والوں کے گھروں میں زمین کے اندر دفنائے گئی کچھی شراب ہزارے لیٹر برامت اور کچھ مختلف چینلز کے لوگ برامت کر کے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا اوباروں تھانا تانہ پہ اے ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر ایاز حسین اور ایس اچو منصور علی حتار نے پریس کانفرسن کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان بڑے عرصے سے چھوک ماری کے مختلف علاقے میں کچھی شراب اور جرس کا کاروبار جلا رہے ہیں شراب اور جرس نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے آج جب ہمیں اطلاع موصل ہوئی تو ہم نے کاروائی کی ہے گروہ میں زمین کے اندر لفنہ کی ہوئی شراب کی ہزاریں لیٹر برامک کر لیا ہیں اور کچھ گریجی چینل اور کچھ ویب چینل کے لوگوں بھی برامک کی ہیں چھوک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان ملزمان گرفتار دین محمد رند نادر رند بختل رند شمل رند محمد صدیق رند اور راشر رند شامل ہیں اور جو ملزمان فرار ہو گئے ہیں ان کے وہ جلد گرفتار کیا جائے گا منشاعت فروشوں کے خلاف ہمارا کریٹ جارے رہے گا ملزم بختل رند اُبار رہتی تھانے میں مختلف قیسوں میں مفرور ہے جس کو گرفتار کر کے پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے کچھ شراب کو کچھ شراب فروخت کرتے ہیں گھوٹ کی سکھر کشم اور رہیمیار خان میں فروخت کرتے ہیں اور جہاں بھی منشاعت فروش ہوگی وہاں پولیس کی چوکیاں تینات کریں گے مزید ایس پی آیازمان نے کہا کہ منشاعت فروشوں کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ حرام کھانا چھوڑ دیں اور حرام کھانا بند کر دیں میں نے لسٹ تیار کریا انشاءاللہ بہت جلد ان کو ان کے خلاف کاروے کروں گا افتاب سلنگی این نیوز اُبارو